ناظرین اکرام السلام علیکم بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشہ کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے بعض تارکدانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو موسکو اور طبل سیکھ کے آس پاس بتلایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج کا شہر تبد اور چین سے بحر منجمس شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملے یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج و ماجوج ہیں حضرت ذلکرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے و بالجان بن گئے تھے ان کی روخ تھام کے لیے ذلکرنین نے پہاڑوں کے ماں بین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر کی ذلکرنین ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ازباب و وسائل کی فروانی سے نوازا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج و ماجوج تھے قرآن کریم کی سرکہف میں بہاوالا یاجوج و ماجوج ذلکرنین کی حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران سو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج و ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے ذلکرنین نے اس قوم کو یاجوج و ماجوج کی یلگار سے بچانے کے لئے دیوار بنائی اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے جو کہ لوہے اور پگلے ہوئے تابے سے بنائی گئی تھی جس سے وقتی طور پر یاجوج و ماجوج کا فتنہ دب گیا جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذلکرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئیدین کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بکشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحقم ہے مگر یہ لا زوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بلا آخر فنا ہونے والی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آ جائے گا تو وہ اس کو خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے یاجوج و ماجوج کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اقتلافات پائے جاتے ہیں کیونکہ اب تک پانچ ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج و ماجوج کو قید کیا گیا تھا ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے یمن میں دیوار مارب کے بارے میں بھی دیوار ذلکرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے لیکن یہ سلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی کفکار میں دریائے خزر اور بحر اسوت کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور مغرب کو الگ کرتا ہے یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذلکرنین کی دیوار ہے صد ذلکرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سراغ کر کے یاجوج و ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کا ظہور ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سراغ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھوٹتے ہیں اور پھر کل کے لئے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے یعنی انسانوں کو بھی خانے سے گریز نہیں کریں گے یاجوج و ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا یاجوج و ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے مکلو کے خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اس کے ذکر تورت اور انجیل میں بھی آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا یہاں سے قتل و گارت کرتے ہوئے یاجوج و ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھیکیں گے جو خون آلود واپس لوٹ آئیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھیکے گئے تیر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خون آن لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی پتہ کر لیا ہے یاجوج و ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ برزریعہ وحی حکم دے گا کہ میرے بندوں کو کوہیتور پر لے جا کر جمع کر دیں کیونکہ میں ایک ایسی مقلوق اتارنے والا ہوں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے لئے بددعا کریں گے جن کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جن کے پھٹنے سے یہ حلاق ہونا شروع ہو جائیں گے مسلمان جب کوہیتور کے پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج و ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تافن اٹھ رہا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھول کر اجلی ہو جائے گی پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل باہر نکال اور برکتیں لوٹا چنانچہ اس دن ایک جماعت انار کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھے گی دودھ میں برکت دی جائے گی یہاں تک کہ ایک اٹھنی کا دودھ جماعت بھر کو کفایت کرے گا ایک قبیلہ ایک گائے کے دودھ سے سیر ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک چھوٹے سے قبیلے کے لئے کافی ہوگا اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی روح کو کپس کر لے گی باقی رہنے والے مرد عورتوں سے گدھو کی طرح بے پردہ ہم بستر ہوں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے